یہ اس قوم پہ بھی پوری اترتی ہے علم یجد کا یتیم ان فعاوہ کہ ہم بغیر حکومت کے نہیں تھے کیا ہمارے اوپر ظلم نہیں ہو رہا تھا انگریزوں سے انگریز ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہے تھے کیا ہندو ہمارے ہماری عبادت گاہم ہماری مسجدوں کے باہر آ کر ڈھول باجے نہیں تھے کرتے کیا ہمارے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تو صیف مجھے جو نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس قوم کو یقیناً بہت سخت جنجوڑنے والا ہے اللہ نے اس قوم کو بہت موقع دیئے جیسے اللہ تعالیٰ سورہ زہا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے علم یجد کا یتیمن فعاوہ ووجدک ظولن فہدہ ووجدک عائلن فاغنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم یجد کا یتیمن فعاوہ ہم نے کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا اور پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ووجدک ظولن فہدہ اور پھر ہم نے آپ کو رستہ ڈھونڈتے ہوئے پایا اور پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی ووجدک عائلن فاغنہ اور پھر ہم نے آپ کو مشکل حالات میں پایا اور پھر ہم نے آپ کو اپنے فضل سے غنی کر دیا تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا فَامَا الْيَطِيمَا فَلَاتَقْ هَرْوَامَا سَائِلَا فَلَاتَنْ هَرْوَامَا بِنِي اَحْمَاتِ رَبِّكَا فَحَدِّث کہ پھر مسکینوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو مانگنے والوں کو مجھا جھڑکو انگیاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے اس قوم کو بھی اسی طرح نواز آئے یہ آیات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے خاص ہے لیکن یہ اس قوم پہ بھی پوری اترتی ہے علم یجد کا یتیم انفعا کہ ہم بغیر حکومت کے نہیں تھے کیا ہمارے اوپر ظلم نہیں ہو رہا تھا انگریزوں سے انگریز ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہے تھے کیا ہندو ہمارے ہماری عبادت گاہم ہماری مسجدوں کے باہر آ کر ڈھول باجے نہیں تھے کرتے کیا ہماری جان مال عزت عبرو بہن بیٹی محفوظ تھی متحدہ اندوستان میں کیا ہمیں نماز روزے کی عبادت کی زندگی گزارنے کی اسلامی نظام قائم کرنے کی کی آزادی تھی بلکل بھی نہیں تھی علم یجد کا یتیم انفعا اللہ تعالی نے ہمیں اس حالت میں پایا ہماری حیثیت نہیں تھی ہم تو گناہوں میں پڑے ہوئے اپنی زندگی گزارنے والے اپنی روزی روٹی کی فکر کرنے والی اپنا مال اپنے مویشی اپنا کاروبار اپنی روزی اس میں لگے ہوئے تھے فآوہ علم یجد کا یتیمن فآوہ پھر اللہ تعالی نے ہمیں فآوہ اللہ تعالی نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک ٹھکانہ عطا کیا جس کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں عطا کی جس کے اندر ہماری اپنی حکومت تھی اور ہے وَوَجَدَكَ ذَوْلًن فَحَدَا اور ہم گمرائیوں میں پڑے ہوئے تھے جتنا زیادہ ہم ہندو کے ساتھ رہتے تھے ہم ان کی تہذیب کو اپنا ہوئے تھے ان کے رستوں کو اپنا ہوئے تھے انہی کے طریقے کے ڈھول باجے انہی کے طریقے کے رسم رواج انہی طریقے کے پھر اگر وہ اپنے مندروں پر جاتے تھے بھتوں کو پوچھتے تھے تو ہم نے بھی ضروری سمجھا کہ ہم بھی قبروں اور مزاروں کے اوپر جائیں اور ان کو پوچھیں اوزباللہ امین ظالک پھر وہ اپنی رسم اور رواج کرتے تھے تو ہم نے بھی اپنے اپنے پتانی فلانی شریف اور فلانے اورس اور فلانے پتانی کیا کیا چیزیں ہم نے بھی انمنٹ کر لی تھی وہ وجہ تکا زولن فہدہ پھر اللہ تعالی نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا اس پاکستان کے اندر اللہ تعالی نے بڑے بڑے بزرگ عطا کیے اللہ تعالی نے ہمیں ملانہ مدودی کی فارم میں ایک مجدد عطا کیا ڈاکٹر اسراریمت کی فارم میں مجدد عطا کیا علامہ اقبال کی فارم میں اللہ تعالی نے اصلاح کا کام لیا تبریگی جماعت سے اللہ تعالی نے کتنا بڑا کام لیا اس طرح علماء دیوبان سے اللہ تعالی نے کتنا کام لیا مختلف میں تمام مقاتب فکر کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہر ایک میں سے لوگوں کو علماء کو اور اصلاح کرنے والوں کو اٹھائے اور پاکستان میں اصلاح کا کتنا بڑا کام ہوئے اور آج ہم اس دور میں آئے کہ آپ کا پرائم منسٹر ٹویٹ کرتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کے کلپس کہ جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے کہ جب ان کی بات کو بتایا جاتا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ بات نہیں سننی کہ ہم فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں پتہ نہیں ان کو کیا سمجھتے تھے وَبَجَدَكَوْزَوْلنَن ہم وہ گمراہ لوگ تھے جو ہندووں کے طریقوں پر چلنے والے تھے فہدہ پھر اللہ تعالی نے ہمیں ادائیت دی وہ وجہ تھا کہ آئے لین فاغنا اور ہم کون تھے کہ جب محاجر یہاں پر آتے ہیں تو ان کے پاس رہنے کے لئے گھر نہیں ہوتے کھانے کے لئے کھانا نہیں ہوتا حکومت چلانے کے لئے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے اور کیکر کے کانٹوں سے سٹیپلر کی پن کی جگہ پر گورنمنٹ کا نظام چلائے جاتا تھا کیکر کے کانٹوں سے پیپر جوڑا جاتا تھا اور آج دیکھیں اللہ تعالی نے ہم نے کتنا غنی کر دیا کہ ہمارے گلی کچوں کے اندر انڈر پاسز موجود ہیں بہترین موٹرویں ہمارے پاس ہے اٹومک بومز ہمارے پاس ہیں الزرار میزائل ہمارے پاس ہیں الخالد ٹینک ہمارے پاس ہے اور شاہین اور حتف پتہ نہیں مجھے تو نام بھی نہیں آتے اللہ تعالی نے کیا کیا نعمتوں سے ہمیں نواز آئے چار موسم ہمارے پاس ہیں ہر طرح کی سرزمین ہمارے پاس ہے سہرہ پاکستان میں سمندر پاکستان میں دریا پاکستان میں بہار پاکستان میں خزان پاکستان میں پہاڑ پاکستان میں ہر نعمت اللہ تعالی نے دی لیکن ہم نے اس کے جواب میں کیا 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 ہم نے پاکستان میں اسلامی نظام قائم کیا نہیں کیا کیا ہم نے یہاں پہ خلافت کا نظام قائم کیا نہیں کیا کیا ہم اللہ اپنے فیصلی اللہ تعالی کے دیئے حکموں کے مطابق کرتے نہیں کرتے